ومشہ والی کی ہماری بارٹ کو ہم سیدھے یہاں سے آگے لے کر چلتے ہیں اب تک ہم نے اس سے پہلے ادھیا ایک اور ادھیا دو میں آدم سے لے کر ایدون تک اور اسرائیل کی سارے سنطانوں کو ہم نے دیکھا ہے ہماری آس کے دن میں ہم دعوت کے سنطانوں کو دیکھنے جا رہے ہیں اور اس سے تھوڑا آگے بڑھنے جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ جانے سے پہلے آئے ہم سب اپنے آپ کو پرمشور کے ہاتھوں سے مرپن کریں گے پرمشور جس پرکاس سے ہم سے پرتگیا کرتے ہوئے ہماری دیکھرے کر رہے ہیں اور ہم میں سے کسی کو پرمشور بھولے نہیں ہیں ان سارے باتوں کو ان سارے ناموں کو ایک ہی پکتی کو ان کے بریواروں کو ان کے سنطانوں کو جس پرکاس ہم لوگ اتین کرتے آ رہے ہیں ہم نے اس طرح سے گور کیا ہے کہ پرمشور کسی کو چھوکنے نہیں دیتے ہیں ہر کسی کو پرمشور اپنی دھیان میں رکھتے ہیں اپنی حساب میں رکھتے ہیں ایک ایک بکتی کا لکھا بھی پرمشور ان کے سامنے لے کر آتے ہیں ہر بکتی کا وشتاروں کو پرمشور ان تبہ پہنچا دیتے ہیں ہر بکتی کی تکلیفوں کو مصیباتوں کی بھی پرمشور ان سے دعا کرتے ہیں تو اس لئے ہی اس پرمشور کے پاس اپنے آپ کا سمطھ پنگ کرتے ہوئے ان کی ساند میں دین رو نمبر ہو کر اپنے سنوں کو جھکا کر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پرمشور کی ساہیتے کے لیے شکر ادا کرتے ہوئے آگے کے بھوش کے لئے پرمیشور کا گوائی اور ساہیتہ ہمارے پاس ہو سکے اس کے لئے ملک کو دعا کرتے ہیں آئے پھر سے ایک بات اپنے آپ کو کھداؤں گیا تو انہوں سے بھرپن کریں گے ایک جوٹو کر ایک من ہو کر چھوٹی سی پرات نہ کریں گے انگرہ کاری اور پریمی پیتا پرمیشور ہم آپ کی شکریہ دا کرتے ہیں ہم آپ کی آدھر کرتے ہیں ہم آپ کی سمان کرتے ہیں مہمہ کرتے ہیں گوڑا کرتے ہیں ہم سب ان کو پرمیشور اپنے دیواز اندر سے سمائے کے لئے آپ کی شکریہ دا کرتے ہیں گوڑا پر شمسہ اور آبھار کے بیٹ پرمیشور آپ کی ساند میں لے کر آتے ہیں ہمارے ساند پریجنوں کو آپ کی بھکتگروں کو بوجی آپ کی آدھر میں سمارپن کرتے ہیں ایک ایک جن کو پرمیشور وقتی کا طور سے آپ ملنے کے لئے اور ان کی ساری عوشتوں کو ان تک پہنچانے کے لئے ان کے سارے تکلیفوں کو مصیبتوں کو سنکٹوں کو ان سے دور کرنے کے لئے اور پرمیشور آپ کی اگبائی بری ہاتھ اور آپ کی آشیر مانہات ہمیشہ اپنے بفتوں کے پر رکھنے کے لئے آپ سے نمانی ویدن کرتے ہیں کسی کے کوئی سانکٹوں تکلیف اور مصیبتوں پر وہ ان سے دور کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں آگے کے سارے پرمیشور اپنے ویچنوں کے مات دنزام سے بات دیکھیجئے آدھر سمان مہیمہ آپ رابط کیجئے اپنے پراتنوں کو سنکٹوں کے لئے دھنیوات کرتے ہوئے ہماری ادھر کرتا ہمارے پربیش مصیب کی نام سے اس پراتنہ کو مانگتے ہیں سنر قبل کر پتا آمین 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 آدھیاتمی جیون کی دہنی خوراک سن رہے ہماری سارے پریشورتاؤں کو پرمیشور کے پریبھکت گنوں کو پربیش مصیب کے نام میں پیار بھارت جائے مصیب کی سپر باتم اور سو بدھیں کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند دھیان کے اندر آدھیاتمی جیون کی دہنی خوراک میں اور اس نئے دن میں آپ سب کا سپاکت کرتے ہیں ہماری دھیانی دھیانس کی پہلی گران تیسرے دھیان میں چل رہی ہے آئے اس کا پہلا وچن سے پڑھتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے بڑھائیں گے دعوت کی پتن جو ہیبروڈ میں اس سے اتپن ہوئے ہوئے ہیں جیٹا امنون جو اجرالی اہنوم سے دوسرا دانیل جو کرویلی ابھیگیل سے اتپن ہوا تیسرا اب شلون جو گشور کے راجہ دھلمائی کی بیٹی بھاکا کا پتر تھا چوتھا دھونیا جو حگیت کا پتر تھا پانچوہ شپتیا جو ابھیدیل سے اور چھٹوہ اترام جو اس کی سری اگلا سے اتپن ہوا دعوت سے ہبروڈ میں چھے پتر اتپن ہوئے اور وہاں اس نے سارے سات وچ راج کیا اور یرشلم میں تینتیس وچ راج کیا اور یرشلم میں اس کے یہ پتر اتپن ہوئے ارثات شیما شواب ناتان اور سلمان ایچارو امیل کی بیٹی بچوں سے اتپن ہوئے اور عبار علی شامہ علی بیلید نگا نبی گیا پی علی شامہ علی آدہ اور علی ملید یہ نو پتر تھے اور یہ سداوک کے پتر تھے اور ان کو چھوڑ رکھیلیوں کی بھی پتر تھے اور ان کی بہن تامار تھی پھر سلمان کا پتر ریوام پن ہوا ریوام کا ابیاں کا آسا آسا کا یوہو شباد احجیہ کا یواش یواش کا امسیہ امسیہ کا ازاریہ ازاریہ کا یوتام یوتام کا احاز احاز کا ہچکیا ہچکیا کا منشے منشے کا آمون اور آمون کا یوشہ اتپن ہوا اور یوشہ کے پتر اس کا جٹا یوہنان دوسرا یہ ہو یاکیم تیسرا صدقیا چوتا شلوم اور یہ ہو یاکیم کا پتر یقنیا اس کا پتر صدقیا اور یقنیا کا پتر اسیر اس کا پتر شلتیل اور ملکی رام پدایا شنصر یکمیا ہو شمع اور نبدیا اور پدایا کی پتر جروب enables اور شمع ہوئے اور جروبابل کی پتر مشلام اور حنانیا جن کی بھی بین شلومتی تھی اور حوشل اُحیل بیرکیا ہرصدیا اور اسپید یہ پانچ تھے اور حنانیا کے پتر پتلیا اور یحشایا اور اپائے کے پتر ارنان کی پتر اور آپادیا کے پتر اور شکنیا کے پتر attقائے پتر شمائیا اور شمائے کے پتر حچو اور ایگال باری ناریا اور شعباد یہ سب چھے پتر تھے اور ناریہ کی پتر ایلیو ایلائیں ہج کیا اور اجرکاب یہ تین تھے اور یہ لئے ناریہ کی پتر خدبیا ایلیہ شریف ایلیابا پلائیا اکو یحنان دالائیا اور انانی یہ سب سات پتر تھے ادھیانس کا پہلا گرم تیسرا ادھیانس کا پہلا پہلا وچند سرے کر آخری وچندک ہم نے پڑھ کر سننا ہے ہمارے اس دن میں ہم راجعہ دعوت کو دیکھتے ہیں ان کی پتنیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی رکھیلیوں کو دیکھتے ہیں ہماری اس سے پورا دھیان میں بھی ہم نے کالیب کو دیکھا ہے ابراہم کو دیکھا ہے کئی سارے پتنیوں کو رکھے ہوئے ہیں ہماری دھائنی کا دھیان پرانے نیم میں چل رہی ہے جہاں پر ہم اتفادی کی کتاب سے آرم کرتے ہوئے ادھیانس کے پس تک تو پہنچ چکے ہیں ہماری دھیان میں اب تک ہم نائے نیم تک نہیں پہنچے ہیں لیکن ہم سب نائی نیم کی قلصہ کے سدے سے ہیں ہم نائی نیم کی یوگ میں رہتے ہیں اور ہم جس ویوستہ کا یا فر نیموں کا پالن کرتے ہیں وہ نائی نیم کے ہیں اس کا ارت یعنی کی پرانیم کی ویوستہ ہمارے لئے ویرد ہے پرویش مسیح نے ساری ویوستہ کو پورا کیا ہے اور ویوستہ کو پورا کرنے کے بعد اپنے آپ کو قادل اور یو بھی دکھاتے ہوئے پرمیش پر کی اس میمنے کے جگہ جو فرسکی میمنہ کہلاتی ہے پرویش مسیح کی یوگیتہ ویوستہ کی پورا کرنے کے بعد ہم سبوں کو نائی نیم دیا گیا ہے اور نائی نیم کے قلصے ہو کر پرانے نیم سے ہم لوگ کچھ ویشہ میں بین ہو کر چلتے ہیں کوئی بھی نیتگ مولی ہو آدھیات میں کوئی کیوں نہ ہو یا فر ویوستہ یا فر نیم کیوں نہ ہو اس میں کوئی دورہ ہے یا فر دومت نہیں ہے ان سب کو ہمیں پالن کرنا ہے چاہاں پرانے نیم سے آتے ہو یا فر نائی نیم سے آتے ہو لیکن کچھ ایسے ویشہ ہیں جیسے کی چوڑی ہو ہتیا ہو بیپچار ہو بیوہ ہو ان سب کے ویشہ میں ہمیں جاگرک ہونا ہے پرویش مسیح نے کہا ہے یعنی ہم کسی اس طریقے کو ورید رشتی سے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے من میں ہی اس کی بھروت میں بیپچار کر چکے ہیں اگر ہم کسی کو مر کہتے ہیں تو اس کے آتما کا ہتے کر چکے ہیں اسے پرکات سے بیوہ کی ویشہ میں ایک جیون ساتھی کی ساتھ ہمارے جیون کو گزارہ کرنا پرویش مسیح کی نائی نیم کے کلیسے کے رکھ میں ہمارا کرتے ہو بنتا ہے ہماری ویڈی بنتی ہیں ہمارے لئے نیم بنتی ہیں تو اس لئے پرانے نیم کی باتوں کو دھیان کرتے ہیں سمجھیں سادھانی کے ساتھ میں ان باتوں کو دھیان کرنا ہے ہمیں سوچنا ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ کون سے نیم کہاں پر لاغو کرنا چاہیے پرانے نیسے جو بات یا پھر جو زدہت یا پھر جو کانونی ویشیب ہوتی ہیں جو ہمارے نیم میں لاغو نہیں ہوتی ہیں ان سے امید دور رہنا ہے اور ہمارے ویڈی کا جیون میں نائٹنگ مولین کی ویشیب میں آدھیاتنگ مولین کی ویشیب میں سادھانی برتنا ہے انہیں ادھیک مہتے دینا ہے اس لئے اپنے آپ کو پرمشور کھاتے ہیں سبب پر کرتے ہیں ہماری ویڈی شوالی کی باتوں کو آگے بھی دیکھتے رہیں گے یہ دھیانس کی گرند کے دھیان آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن آس کی دھیانس کمبگین شبدوں کے ساتھ میں یہاں پر سماعت کرتے ہیں تو سب مل کر آئے اپنے سوروں کو جھکاتے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں چھوٹی سی دعا کریں گے سروش اکتماع پیدا پرمشور ایک اور بھار آپ کو شکریہ دا کرتے ہیں آدھر سماعت مہوا کے ساتھ میں آپ کی دیوی سانت میں اپنے آپ کو سمرپن کرتے ہیں ان ساری مولیوان شبدوں کے لئے پرمشور آپ کی شکریہ دا کرتے ہیں آبھر پرکڑ کرتے ہیں پیدا پرمشور نائی نیم کی کلیسی ہو کر نیتی کے ساتھ دارمیتر کے ساتھ چلنے کے لئے پویدتہ اور شددہ دا کے ساتھ چلنے کے لئے سچائی میں سیدائی میں کھرائی کے ساتھ پرمجم لگاگے بڑھنے کے لئے آتما کا گوائی اور روشی ہماری پرنے لینے کے لئے دعا کرتے ہیں کبھی پرمشور آپ کے وچنوں سے دہائیں یا نوائم اور جائے پروبچی پرندہ پرمشور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے آپ کی بکار کو بھی سنتے ہوئے آپ کے سور کے قابل پرمشور ایک جیوان بیتانے کے لئے ہم سب کو مدد کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں پرمشور مسیح کے بادلوں کی آگمنہ کا ولم ہوگی اگر ایسا نہ ہوتا پرمشور مسیح کے بادلوں کی آگمن میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے پرندہ کرتے ہیں دعا کو سن کر پیتا اپنے دیوطرے کے لئے دنیواد کرتے ہوئے ہمارے اتھار کرتا ہمارے پرمشور مسیح کے نام سے اس پرندہ کو مانگتا ہیں سنو اور قبل کر پیتا آمین 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 بیوے کی من پرمشور آپ کو پردھان کرے شدہ دھا کی جیوان کی ساتھ پویدرتا میں سیدھائی میں کھڑائی میں آگے پٹنے کے لئے پویدرتا مکبشور پرمشور ہمیشہ آپ کی اوپر رکھیں ہماری سیدھو اور کاملہ کے ساتھ آنس کے دیانشکلی پر سمات کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی اپنی جیوان کی دیانی کھراک کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں اپنوں کو خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں God bless you